ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ایک اور ویڈیو میں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ ایمپلوئی کا ESIC میں کیسے ریشٹیسن کر سکتے ہو وے آپ ایمپلوئی کا TIC کارڈ کیسے جنرلیٹ کر سکتے ہو تو چلو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں سب سے پہلے جانا ہے موجیلا فائر فاکس میں ایک بات آپ کو یہاں پہ یاد رکھنی ہے دوستو جب بھی ہم ESIC کی پورٹل کا پہ ہم کام کرتے ہیں تو یہ موجیلا فائر فاکس میں ہی کام کرتا ہے یہ کروم میں اچھے سے یہ پورٹل کام نہیں کرتا ہے آپ کو ٹائپ کرنا www.esic.in اس کے بعد کچھ اس ٹائپ کا انٹر فیس اوپن ہو کے آپ کے سامنے آئے گا آپ دیکھ سکتے ہو یہ ESIC کی مین ویب سائٹ ہے اس کے بعد آپ کو ہاں پہ ایمپلوئی لاغن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد کچھ اس ٹائپ کا انٹر فیس اوپن ہو کے آپ کے سامنے آئے گا آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایمپلوئی لاغن ہے یہاں پہ usernames ہمیں ڈالنا ہے اس کے بعد ہمیں 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 پاسور ڈالنا ہے اس کے بعد ہمیں ہمیں یہاں پہ tcha پٹ کرنا ہے regarder are touch پرنے کے بعد ہمیں یہاں پہ login پہ کلک کرنا ہے تو اب بھی میں اس میں ڈال نمر کر دیتا ہوں اس کے بعد ہمیں login پہ کلک کر کے انٹر کارنا ہے login کرنے کے بعد کچھ tep کا انٹر فیس اوپن ہو کے آپ کے سامنے آئے گا آپ دیکھ سکتے ہو ایم ei ہمیں ایک روز کا انسان دیکھے گا اس پہ ہمیں کروس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد ہم اس پہ کلوز کرنا ہے اس کو اس کے بعد پھر سے ہم اس کو کلوز کرنا ہے اس کے بعد ایک بار پھر سے ہم اس کو کلوز کرنا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کو تین کولم ملیں گے پہلا آپ کو ایک امپلور کا کولم ملے گا دین اس کے بعد آپ کو سینٹرل میں بلکل بیچ میں ایک امپلوئی کا کولم ملے گا دین اس کے بعد آپ کو منتھلی contribution کے column ملے گا تو جو ہمارا جو بیچ کا جو column ہے جو central کا جو column ہے employee کا اس میں ہمیں جو second option ہے register enroll new employees پہ ہمیں click کرنا ہے اس کے بعد کچھ staff interface open ہو کے آپ کے سامنے آئے گا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دو mark ملیں گے ایک yes کا ہے ایک no کا ہے اگر employee پہلے سے ESIC کا member تھا تو ہمیں yes پہ click کرنا ہے اگر وہ first time ESIC کا member بن رہا ہے اس کے پاس پہلے سے کوئی بھی ESIC کا number نہیں تھا اس کے پاس کوئی بھی ESIC کا IP number نہیں تھا تو ہمیں یہاں پہ no پہ click کرنا ہے آپ no پہ click کرو گے آپ دیکھو گے ایک pop up آپ کے سامنے آئے گا یہ آپ سے پوچھ رہا be sure that employee being registered does not have any insurance number generated earlier confirm کر رہا ہے کہ employee کا پہلے سے کوئی insurance number generated تو نہیں ہے اس کے پاس کوئی پہلے سے ESIC کا number نہیں ہے تو اس کے بعد ہم اس کو ok کر دیں گے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں یہاں پہ employee کا mobile number ڈالنا ہے mobile number ڈالنے کے بعد ایک option آپ کو ملے گا validate mobile number validate mobile number پہ ہمیں click کرنا ہے اس کے بعد کچھ step کا interface open ہو کے آپ کے سامنے آئے گا آپ دیکھ سکتے ہو employee registration form number one employee کی registration form open ہو گیا آپ کے سامنے آپ کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو first column میں ہے age IP disabled یہ آپ سے یہاں پہ confirm کر رہا ہے کہ جو بھی آپ کا ESIC کا member ہے وہ physically disabled تو نہیں ہے وہ wicklang تو نہیں ہے اس پہ یہاں پہ آپ کو دو option ملیں گے اگر وہ wicklang ہے تو ہمیں yes پہ click کرنا ہے otherwise اس کو no پہ click کرنا ہے اگر ہم یہاں پہ yes پہ click کرنا ہے تو آپ کو یہاں پہ option ملے گا type of disability تو اس کو کس type کی disabilities ہے وہ یہاں پہ select کر کے ہمیں بہت سارے option مل جائیں گے تب بھی ہم آپ اس کو yes پہ کریں گے تو جو بھی ہے اس کا disabilities ہو جس پرکار کی بھی اس کے wicklang ہو وہ یہاں سے آپ اس کو select کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ آپ کو certificate بھی اس کا upload کرنا ہوگا کہ وہ 60% ہے 50% ہے تو ایک certificate آتا ہے اس کو آپ کو یہاں پہ upload کرنا ہوگا تو میں نے ابھی اس کو یہاں پہ no پہ click کر دیا ہے then اس کے بعد اس کے بعد ہمیں ہاں پہ employee کا نام ڈالنا ہے اس کے بعد ہاں پہ ایک option ملتا ہے employee کا father name ہمیں ہاں پہ ڈالنا ہے اگر ladies ہے تو اس کے husband کا نام کو option بھی ہاں پہ ملتا ہے آپ husband کے نام پہ tick کر کے husband کا نام ڈال سکتے ہو اس کے بعد option ملتا ہے date of birth کا یہ mandatory ہے ہمیں employee کی date of birth میں آپ پہ mention کرنی ہے ہمیں یہاں پہ وہی date of birth ڈالنا ہے جو employee کی ادار کارڈ میں ہے اس کے بعد ہمیں یہاں پہ gender کا option ملتا ہے male ہے female ہے تو آپ اپنے according یہاں پہ gender select کر سکتے ہو then اس کے بعد ایک option ملتا ہے ہاں پہ present address تو ہمیں یہاں پہ employee کے جو بھی present address ہے وہ یہاں پہ fail کرنا ہوتا ہے میں آپ کو یہاں پہ clear کر دیتا ہوں ہمیں یہاں پہ دو address ڈالنے ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ present address کا column ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ permanent address کا column ہے present address کا مطلب ہے جہاں پہ employee ابھی current میں رہے رہا ہے میں آپ کو example سے سمجھا دیتا ہوں مان کے چلو کوئی بھی employee جو اپنے گاؤں سے کہیں بہار job کرتا ہے یا پھر اس کا گاؤں تھوڑا دور ہے یا پھر others team میں وہ کہیں پہ بھی job کرتا ہے تو اس کا present address میں وہ ہی address آئے گا جہاں پہ وہ employee current میں ابھی رہے رہا ہے اور جو اس کے permanent address میں وہ address آئے گا جو اس کے ادھار کارڈ میں mention ہوتا ہے وہ address ہمیں permanent address میں mention کرنا ہے اگر یہ ہمارے دونوں address سہم ہے جو اس کے ادھار کارڈ میں address ہے وہیں پہ employee رہ رہا ہے تو یہاں پہ ہمیں آپ دیکھ سکتے ہو ہمیں اس پہ click کریں گے تو یہ دونوں کا address یہاں پہ automatically pick کر لے گا یہ سہم اٹھا لیتا ہے ہمیں ہاں پہ address ڈالنا ہے آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ employee 가 state ہمیں آپ پہ select کرنا ہے اس کے بعد employee کی district ہمیں select کرنی ہے اگر دونوں کا employee کا address سہم ہے تو ہمیں اس پہ ایک check box پہ ہمیں tick کرنا ہے اس کے بعد یہ دونوں کا address سہم وہاں سے automatically pick کر لے گا اگر دونوں کا address ہالا گیا اس کا present address ہالا گیا اور اس کا permanent address ہالا گیا تو ہمیں یہاں پہ permanent address بھی fill کرنا ہوگا تو اس کے بعد ہم نیچے scroll down کرتے ہیں اس کے بعد جہاں پہ option آتا dispensary کا dispensary for IP تو ہمیں یہاں پہ پھر سے ہمیں دو option ملتے ہیں dispensary select کرنے کا ایک dispensary ہوتی ہے IP کے لیے IP means جو employee ESIC کا member ہوتا اس کے لیے ہمیں dispensary allot کرنے کا option ملتا second جو dispensary select allot کرنے کا option ملتا وہ ہوتا IP member کے family members کے لیے جو بھی ESIC کا member ہے اس کے جو بھی family member ہے اس کو بھی ہم ایک الگ سے dispensary allot کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں دو dispensary allot کرنے کا option ملتا ہے تو آپ اپنے اکورنگ آگر IP اپنے فیملی کے ساتھ رہتا تو آپ دونوں کو ایک ہی dispensary allot کر سکتے ہیں اگر آپ کا ESIC کا member اپنی فیملی کے ساتھ نہیں رہتا اس کی فیملی کہیں الگ سٹی میں رہتی ہے اور جو employee ہے وہ کسی دوسری سٹی میں رہتا ہے تو آپ دونوں کو یہاں پہ الگ الگ dispensary allot کر سکتے ہو جو بھی فیملی کے نیر بھائی ہو آپ اس کو فیملی کے نیر بھائی کا allot کر سکتے ہو جو بھی employee کو نیر بھائی dispensary ہو آپ اس کے اکورڈنگ وہاں پہ اس کو allot کر سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہاں پہ select کو ہمیں state select کرنا جس بھی state میں ہمیں dispensary allot کرنی ہے میں ابھی یہاں پہ ایکزام پر کے لیے دلی سیلیکٹ کر لیتا ہوں کے بعد یہاں پہ district آتی ہے district میں آپ جو بھی آپ کے district ہے وہ یہاں پہ select کر لینا کر لینا کے بعد option ملتا ہمیں یہاں پہ dispensary آپ دیکھ سکتے ہو جتنی بھی اس district میں dispensary تھی وہ یہاں پہ ساری اوپن ہو کے آگ ہی ہیں آپ اپنے according جو بھی آپ کے employee کے نیر بھائی ہو یہاں پہ select کر سکتے ہو اس کے بعد پھر سے دوسرا ہمیں dispensary allot کرنے کا option ملتا for family members کے لیے تو اگر family member اور جو employee وہ اگر ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں ملتا ہے ایک ہی اس ٹیم میں رہتے ہیں تو آپ یہاں پہ دونوں کو ایک ہی dispensary allot کر سکتے ہو otherwise family کو ان کے according آپ جہاں پہ بھی ان کی family رہتی ہے اس ایسی member کی تو اس کے according بھی آپ ان کو dispensary allot کر سکتے ہو یہ سہیم پروسس ہے یہاں پہ ہمیں select state select کرنا اس کے بعد ہمیں district select کرنا ہے اس کے بعد ہمیں dispensary آجائیں گے جو بھی اس district میں ہماری اتنی dispensary ہوں گے ساری آپ کو اپنے اپنے dispensary select اس کے بعد option ملتا ہے date of appointment ہمیں mention کرنی ہے ایک بات آپ پہ یاد رکھنی ہے date of joining ڈالتے 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 ہم 10 دن سے زیادہ کے gap میں ESIC میں restation نہیں کر سکتے میں آپ اس کو ایک example سے سمجھا دیتا کو date of joining کے within 10 days کے اندر اندر ہمیں ESIC میں employee کا extension کرنا mandatory ہے دوستو اگر ہم اس کو 10 دن کے اندر ESIC کا restation نہیں کرتے ہیں تو یہاں پہ 10 دن کے بعد date of joining یہ نہیں لے گا اس کے لیے اس دن الگ document submit کر انے ہوتے جس میں تو وہ اس کے بعد option ملتا ہے detail of nominee اس کے بعد آپ دیکھے گا enter detail here کے بعد میں اس پہ click کرتا ہوں اس کے بعد دیکھ سکتے ہی میمبر ہے وہ اگر آپ کا بھائی ہے یا آپ مدر ہے یا فادر ہے تو اس پہ click کرنا otherwise اس پہ no پہ click کرنا یعنی اس کے بعد ہمیں اس کو save پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ green آ گیا ہے ہمارا data saved successfully اس کے بعد جو nominic detail save ہو گئی ہے successfully ہے اس کے بعد ہمیں پہ close کر دینا ہے close کرنے کے بعد آپ کو option ملے گا detail bank account of insured person جس جو بھی ہمارا employee ہے جو بھی ہمارا IP کر کے آپ دکھا دیتا ہوں کہ آپ کو کیسے کیسے bank detail fill کرنی ہے دیکھ سکتے ہمیں IPC code ڈالنا ہے bank IPC code ڈالنے کے ہمیں اس کے بعد ہمیں آس کو close کر دینا close کرنے کے بعد یہاں پہ ایک اور option ملے گا آپ کو mandatory ہے select SMS preferred language آپ کو بہت ساری language مل جائیں گی ھنڈی ہو گیا انگلیس ہو گیا بنگالی ہو گیا جو بھی مراتھی ہو گیا اور دو ہو گیا جو بھی آپ لینگویج ہے آپ کھ ہم پہ select کر لی آپ اپ من کے coding لینگویج select کر لی نا then اس کے بعد آپ کو یہاں پہ check box ملے گا اس پہ ہمیں check box ٹک کر نا ہے اس کے بعد دوستو میں آپ option ملتا submit کا تو ہم یہاں پہ submit کر دیتے submit کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو جو employee کا e پہ چان card تھا ready ہو گیا employee اس ic میں registration ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہو یہاں chlick